ارشاہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحالہ آج ہماراکیں گنگ ٹوپک ہے تعالیہ کلسیفکیشن اور بوک کیپرز ہوتے ہماری پیکٹیکل لائف میں اکاؤنٹنگ سوفٹر میں بوک کیپنگ کرے ہوتے اور انٹریز پاس کردے ہوتے یہ ٹاپک جو ہے وہ کم سے کم دو ویڈیو پہ تو لازمی ہوگا اور بی کوم پارٹ ون کی سٹوینٹس کے لیے اور آئیکوم کے سٹوینٹس کے لیے یہ ویڈیو بہت کارامت سامت ہو سکتی ہے سب سے پہلے یہ سمجھ دیں تے اکاؤنٹ کس سے کہتے ہیں دیکھیں آپ کے سکرین پہ یہ اکاؤنٹ کا ایک فارمٹ ڈسپلے ہو گیا ہے اس کی جو لیف سائٹ کلاتی ہے وہ ہماری ڈیویٹ سائٹ کلاتی ہے جس کو ہم شورٹ فارم میں ڈی آر کر کے لکھتے ہیں ڈیویٹ کو اور جو ہماری لائٹ سائٹ کلاتی ہے وہ کیریٹ سائٹ کلاتی ہے اب بزنس کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جتنی بھی لیندین ہوتی ہے ہم ان اکاؤنٹ کے ذریعے بک کیپنگ کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر بینکس کے طور پیئیمنٹ ہو رہی ہو تو بینکس کا اکاؤنٹ بنا دیا جاتا ہے کیش کے ذریعے اگر ٹانزیکشنز ہو رہی ہوتی تو کیش کے اکاؤنٹ بنا دیا جاتا ہے ایکسپینسز کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایکسپینسز کا اکاؤنٹ اپن کر دی جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس ایسٹیٹس اور لائپ لیٹس کے بھی الگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اب فور اگزیمپل ہم نے ایک کمپیوٹر پچیس کیا ہے کیش میں کمپیوٹر کی اکاؤنٹ اپن ہو جائے گا کمپیوٹر جو ہمارا ایک فکس ایسٹ کلاتا ہے جس کو ہم ڈیبیٹ سائٹ کی طرف ہمیشہ ریکارڈ کرتے ہیں کیش کے تھو پیمنٹ ہوئی ہے تو کیش کا الگ سے اکاؤنٹ کھل جائے گا وہ کیش کیش کو ہم کیڑیٹ سائٹ کی طرف ریکارڈ کر دے گے اور ساتھ میں ڈیٹ بھی آ جاتی ہے یعنی بزنس کے اندر جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس ایکٹیوٹی کو پاپر تھی کسی ریکارڈ کرنے کے لیے ہر ایک ایک اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے اندر تانزیکشنز ہوتی ہوتی ہے اب اکاؤنٹنگ میں ہمارے پاس مین پانچ تحر کے مین اکاؤنٹ ہوتے ہیں یعنی ہماری اکاؤنٹنگ میں پانچ تحر کے مین اکاؤنٹنگ ہیڈز کلاتے ہیں ہمارے سب سے نمبر ون پر ہمارے کلاتا ہے ایسٹ اکاؤنٹ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس کلاتا ہے لائیبیلیٹی اکاؤنٹ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس کلاتا ہے کیپیٹل اکاؤنٹ چوترے نمبر پر ہمارے پاس کلاتا ہے ایکسپینس اکاؤنٹ اور پانچ پر نمبر پر ہمارے پاس کلاتا ہے ریونیو اکاؤنٹ جس کو ہم سیلز اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اب ان اکاؤنٹس کے الگ الگ rules ہوتے ہیں debit card rules کلاتے ہیں جو کہ یعنی کس اکاؤنٹ کی کیا نیچر ہوگی کس کو کب debit کرنا ہے کس کو کب credit کرنا ہے اس کو ہم one by one کر کے discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہمارے پاس کلاتے ہیں asset account ایسے resources اور items جو کہ cash میں convert ہو سکتے ہو accounting میں ہم اسے assets کہتے ہیں میں اپنی بات کو دوبار سے repeat کر دیتا ہوں ایسے resources اور items جو کہ cash میں convert ہو سکتے ہو accounting میں ہم اسے assets کہتے ہیں اب assets کو ہم 200 میں divide کر سکتے ہیں پہلا ہمارے کلاتا ہے current assets وہ ہمارے پر دوسرا کلاتا ہے fixed assets اچھا یہاں پہ میں آپ بات بتاتا چلوں asset account جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ debit اس کی nature جو ہے وہ debit ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ آپ کو balance sheet کے اندر نظر آئے گا اب ہم آتے ہیں current assets کی طرف ایسے assets جن کی مدد ایک ساتھ سے کموں accounting میں ہم اسے current assets بولتے ہیں current assets میں ہمارے پاس cash and bank account account receivable, inventory, stock, bonds and marketable securities یہ ہمارے سارے current assets کلاتے ہیں اب ہم آتے ہیں fixed assets کی طرف fixed assets کو ہم non current assets بھی بولتے ہیں ایسے assets جن کی مدد ایک ساتھ سے زیادہ ہو accounting میں ہم اسے fixed assets بولتے ہیں fixed assets کی زیمپین میں ہمارے پاس vehicles, land and building, machinery, goodwill, copyrights اور computer soft assets یہ ہمارے سارے fixed assets کلاتے ہیں fixed assets کو ہم دو ایسے ہمیں divide کر سکتے ہیں پہلے کلاتے ہیں ہمارے پاس tangible assets اور دوسرے ہمارے پاس fixed assets میں intangible assets tangible fixed assets میں ہمارے پاس vehicles, land and building, machinery ہمارے سارے intangible assets کلاتے ہیں اور intangible assets میں copyright, trademark اور goodwill یہ ہمارے سارے intangible assets کلاتے ہیں liability account ایسے balling یعنی ادھار جو کسی شخص سب بینک سے لیے جائے کاروبار کو manage کرنے کے لیے تو ہم accounting میں اس کو liability بولتے ہیں اب liability کی main 3 types ہوتی ہے پہلی کہلاتے ہیں grand liabilities دوسرے نمبر پہ آتے ہیں long term liabilities ترسرے نمبر پہ آتے ہیں contingent liabilities grand liabilities میں ہمارے پاس bills payable bank acute overdraft interest payable income tax payable sales payable sunday creditors provisions یہ مائے سارے current liabilities کے اندر آتے ہیں long term liabilities میں ہمارے پاس bonds payable capital lease defer tax liabilities long term loans payable mortgage payable یہ مائے سارے long term liabilities کلاتے ہیں contingent liabilities میں ہمارے پاس loss rates protect warranties breach of contract یہ مائے سارے contingent liabilities کے اندر آتے ہیں capital equity account سارے کی طور پر کوئی شخص کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے تو کاروبار شروع کرنے کے لیے ہمیں investment کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی شخص کسی کاروبار میں اپنی investment کرتا ہے تو اس کو اکاؤنٹنگ میں capital جب on equity بولتے ہیں اب اکاؤنٹنگ میں سوئی نہیں ہے کہ capital ہمارا hard cash کی صورت میں ہو capital ہمارا assets کی صورت میں بھی assets کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے expense account expense account کے asset definition کی جا سکتی ہے کہ ایسے expenses جس کا فائدہ ہمیں مستقبل میں مل سکے اکاؤنٹنگ میں ہم اس کو expenses بولتے ہیں expenses کے ہمارے پاس دو main types ہوتی ہے پہلی کلاتے ہیں direct expenses اور دوسرے کلاتے ہیں indirect expenses direct expenses کے asset definition ہو سکتی ہے کہ ایسے expenses جو کسی چیز کو بنا لے جب پرچیز کرنے پر آئے تو ہم اس کو direct expenses بولتے ہیں direct expenses کا تعلق ہمیشہ production سے ہوتا ہے expenses میں ہمارے پاس custom duty on import carriage invert trade invert loading unloading expense purchase of raw materials rent expense factory کا گا ہوگا تو ہم اس کو rent expense direct expenses میں لے گے warehouse expenses یہ ہمارے direct expenses کرتے ہیں اب آتے ہیں indirect expenses میں indirect expenses کی ایسے definition ہو سکتی ہے کہ ایسے expenses جو کچھ اس کو share کرنے یا کاربار کو manage کرنے پر آئے ہم اس کو accounting میں indirect expenses بولتے ہیں indirect expenses میں ہمارے پاس bank charges better expense deposition expense office discount allowed staff sales rent expense office یہاں پہ میں نے mention کیا ہوا ہے office ہم اس کو سب چیزوں کو indirect expenses ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے اس کے لئے کیا کیا نیچر ہوتی ہے وہ کون سے head of account assets ہوتے ہیں لائیب لیٹیز ہوتے ہیں ریونیو کیپٹلز وغی ہوتے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پلیس کو لائک کریں آگے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے لئے ہم آن لائن بک کیپنگ وہ ٹیکس کی صرف زیادہ پروائیٹ کرتے ہیں کسی کمپنی آن لائن بک کیپنگ وہ گوانی ہے یا ٹیکس کی طرح فائلز گوانی ہے تو ہم سے کونٹک کر سکتے ہیں اب میرے اجازت دے اللہ حافظ